بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو کر کے دکھائیں گے ایک مریض کو گفتگو کرتا آپ سنیں گے اور وہ مریض اپنی کیفیات بتائے گا اور اس کیفیات کے اوپر ہم دواج یا اس کو منتخب کریں گے تو بلاتے ہیں ہم اپنے پیشنٹ کو لیز آپ آئیں اسلام علیکم آپ کا نام سیلش آپ کی عمر 35 کہاں سے آئے ہیں محمدی جی جی کیا شکایت آپ کو کیا تکلیف محسوس کر رہے ہیں جس وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا ایک تو میرا پیشنٹ کے کچھ ہی شوٹس جانا رہی ہیں جو ہے پیشنٹ ٹائم پہ نہیں آتے ڈیلے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پین ہوتی ہے یہ کیفیت دھرما ہوتی ہے یا کسی خاص ٹائم پہ ہوتی ہے یہ دو تین ماس سے گیسٹا کیا آپ کو برتند ہونے سے پانی کا کام کرنے سے گیلا ہونے سے پرابلم ہوتا ہے نہیں ایسا کبھی نوٹ کیا ہو کہ پیریٹ جو ہیں وہ گیلے ہو جائیں جب پیر تو ان میں رکاوٹ آ جاتی ہو ایسی کبھیت ہوتی ہے ویسے طبیعت کو ٹھنڈی چیزیں اچھی لگتی ہیں جو گرم چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ میری تکلیفات میں اضافہ ہوتا ہے اور جو ٹھنڈی چیزیں اس سے مجھے نہ ریلیف نہیں ہوتا ہے یعنی جیسے آپ آج کل سردیاں ہیں تو اگر کمرہ گرم ہے اور بند ہے کمرہ تو آپ کو اس میں تکلیف ہوتی ہے آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر غزا کی بات کریں تو غزا کے مسئلے کیا ہیں غزا میں بھی یہ ہے کہ مرگن غزائی کوئی بھی کھا لو تھوڑا سا بھی لے لو تو اس سے مجھے میری تکلیف بڑھ جائے گی آج میں کا مسئلہ جو ہے وہ مرگن غزائی یعنی چکنائی والی چیزیں کھانے سے تکلیف آپ کی بڑھتی ہے اور دوسرا ڈپریشن سا فیل ہوتا ہے بات بات پہ رونا ہوتا ہے سنسٹیوٹی بڑھی آگی ہے کہ یہ ٹی وی ڈراما دیکھ رہی ہوں گی تو اس میں کوئی ایسا ایسا سین چل جائے یا کوئی پاکستان میں چل جائے ذہن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ لاتا اور اس کے بعد طبیعہ تداس ہوتی ہے اور اسی طرح پر متبادل لگر دیکھیں تو اگر کوئی کومیڈی دیکھ رہے ہیں کوئی ہسنے والی چیزیں ہیں تو اس سے بھی طبیعہ تچھی ہو جاتی ہے یعنی موڈ کبھی خوشی والا ہے کبھی غم والا ہے کبھی نراز ہو جاتے ہیں کبھی راضی ہو جاتے ہیں دوسرا میرا ویٹ بھی نہ مجھے لگتا ہے کہ گین ہو رہا ہے پہلے اتنا نہیں تھا جتنا کہ آپ مٹافے کی طرف کچھ آپ کا وزن بڑھتا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو خانسی یا ریشہ کا شکایت تو ہوتی ہے اس تکلیف کے ساتھ خانی ورد قسم کی رتوبتیں اخراج ہوتا رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات آپ نے بتانی ہو بس پین کبھی سار میں کبھی کمر میں کبھی ٹاؤنگوں میں یعنی کہ جگہیں بدلتا رہے گا کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہے گا یعنی اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ درد ہوتا ہے اور جگہ بدل بدل کر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو ہم دوائی دیتے ہیں آپ لیز تشریف رکھیں ویٹنگ میں بیٹھیں دوائی آپ کو دیتے ہیں شکریہ اب ہم ان علامات کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور کنکلوڈ کرنے کے بعد ہم ان کی دوا کو منتخب کرتے ہیں جو وہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا پیشنٹ جو ہیں وہ مٹاپے کی طرف ہیں انہوں نے خود یہ بات بیان کی اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ ان کا موڈ کبھی خوشی کی طرف کبھی غصے کی طرف کبھی نرازگی کی طرف یعنی بدلتا رہتا ہے موڈ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جسم میں دردیں جگہ بدلتی ہیں کبھی سر درد کبھی کمر درد کبھی پیر درد کبھی بازو درد یعنی فلائنگ شفٹنگ وانڈرنگ پینز اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جسم میں دردیں جگہ بدلتی ہیں کبھی سر درد کبھی کمر درد کبھی پیر درد کبھی بازو درد یعنی فلائنگ شفٹنگ وانڈرنگ پینز اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ گرم کمرے میں آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں میں ہیٹنگ کا استعمال تقریباً ہر گھر میں ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ گرم کمرے میں اور بند کمرے میں انہیں تکلیف ہوتی ہے انہوں نے ذکر کیا کہ سردی انہیں پسند ہے لیکن ایک چیز انہوں نے یہ بھی بتائی کہ پانی کا کام کرنے سے ان کو پیریٹس کی تکلیف جو اس میں بڑاوہ محسوس ہوتا ہے تو ان چند علامات کی بنیاد پر جس طرح سے ہم نے ایک چھوٹی سی ڈسکشن کی پیشنٹ کی علامات کو سنا ان کو بیان کیا تو میں ان کے لیے ہمپیتک دوا پلسٹیلا جو ہے وہ دو سو پوٹنسی میں تجویز کروں گا اور پلسٹیلا کے ساتھ میں ان کو انشاءاللہ کیور ہوتا ہوا دیکھوں گا اس سلسلے کو ہم نے شروع اس لیے کیا کیونکہ بعض بار بیان کرنے میں وہ باتیں اظہار کی شکل میں نہیں دکھائی جا سکتی لیکن جب مریض آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی بات اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے تو بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے اس انداز کو اگر آپ پسند کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایسی اور ویڈیوز بھی بنانے کی طرف توجہ دیں گے ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کیجئے اپنی رائے دیجئے لائک سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ایک اسی طرح کی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے اللہ خیر سے رکھے السلام علیکم